بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنے والا ہوں اور اس پروجیکٹ میں میں انشاءاللہ میں اپنے والی صاحب یعنی پروفیسر سید محمد سلیم رحمت اللہ علیہ ان کی کتابوں پر ایک ایک کتابوں کے اوپر میں اپنا وائس نورٹ بنانے بنانا شروع کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور حمد دی اور زندگی دی تو میں کوشش کروں گا کہ والی صاحب کی ایک ایک کتاب کے اوپر ایک وائس نورٹ بناوں اور اس میں اس کتاب کا آہادہ کروں اور اس کا مقصد یہ کہ ہم میں کچھ ان کی زندگی کے بارے میں ان کی کتابوں کے بارے میں ایک بریفی چیز آویلیبل کروں تاکہ جو سامین ہے وہ سن کے اور اس میں ہمیں اور رحمت ہو اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اور مزید ان کی کتابوں کو پڑھیں اور سمجھیں اس لئے کہ والی صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ خزانہ تعلیم ہیں خزانہ ہدایت ہیں والی صاحب کی کتابیں زیادہ تعلیم پر ہیں جو انہوں نے قرآن پاک کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کی تعلیمات سے اور حادث سے مخوض ہیں ان کتابوں کے اندر وہ علم ہے وہ ہدایت ہے جو ہم کوئی زنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لئے مشرر رہا ہے اور آج میں نے جو کتاب تہلی چوز کی ہے جس کا آہاتہ کرنا ہے مجھے اس کتاب کا نام ہے اسلام کا نظام تعلیم اس میں والی صاحب نے اہل رسالت خلافر سے راشدہ بنی عمریہ میں اسلامی نظام تعلیم کو تعلیم پروشنی ڈالی ہے اس کتاب کے ایک سو ساٹھ صفات ہیں اور اس کے پانچ باب ہیں پہلے باب نمبر ون اہدی رسالت مکی دور دوسرا باب ہے باب نمبر دو اہدی رسالت مدنی دور ارم کی فضیلت اور اہمیت تیسرا باب ہے اہدی رسالت مدنی دور مقاس تعلیم و نساب اور چہتی جو باب ہے وہ ہے مدنی دور اشاعت تعلیم و تدریس اور پانچوہ جو باب ہے وہ اہدی خلافتی راجدہ ہے ان پانچ باب میں سب سے برا جو باب ہے وہ آخری باب ہے اور اس کے تقریب ون سکسٹی پیجز ہیں اس کتاب کو جسے سب سے پہلے پابریش ہوئی تھی وہ دسمبر 1983 میں ہوئی تھی اور لیکن اس کا چار ایڈیشن آ چکے ہیں میں اس کتاب کا پیش لفظ پڑھ لیتا ہوں اور اس میں جوالی صاحب نے لکھا ہے تیسرا ایڈیشن پیش لفظ کے دو پورشن ہیں تیسرا ایڈیشن اور چوتھا ایڈیشن تو میں پہلے تیسرا ایڈیشن پڑھوں گا بعد میں چوتھا ایڈیشن پڑھوں گا والی صاحب نے فرمایا دسمبر 1983 میں یہ کتاب پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی اہلی علم میں اور خاص طور پر فنی تدریس کے تعلیلوں میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اس مقبولت پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اب اس کتاب کے تیسرا ایڈیشن پیش کی اچارہ ہے کتاب کو مزید دہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے بعض جگہ ضروری ترامیم اور اضافی کی گئے ہیں بعض اہباب کا تقاضہ تھا کہ بیچ بیچ میں عربی عبارت آ جانے سے پڑھنی میں دشواری ہوتی ہے اس مطبع عربی عبارتیں بھی میں نے نکال دی ہیں صرف اردی ترجمے پر ہی اقتفا کیا گیا ہے بعض حصوں کو اثر نو لکھا ہے نئی معلومات کا اضافہ کیا ہے اس طرح یہ کتاب پہلے سے بہتر ہو گئی ہے اللہ کریم اس کوشش کو قبور فرمائے سید محمد سلیم لاہور تیس مارچ نائٹین ایٹی سکس یہ پیش لفظ لکھاتا تیسر ایڈیشن کا اور چوتھے ایڈیشن نوالی صاحب نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت اور اہنمائی کے لئے کتاب قرآن مجید ناظر فرمائی تاکہ اس کی روشنی میں تشکیلِ ذہنیت ہو اور تعمیرِ معاشرہ ہو ہدایت اور اہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوض فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کا قرآن تعلیمات کا عمری نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانوں کے لئے ایک میاری اسوح یعنی کہ موڈل کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کا رسول کی زندگی بہتری نمونہ ہے ان تمام انسانوں کے دنیاوی بیلائی اور اخوی کامیابی اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہوری سے وابستہ ہے اس حقیقت کی پیش نظر مہدسین کرام نے نہایت جان پشانی سے مشکت اٹھا کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقوال آمال کردار کو جمع کیا ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجمعیں تیار کیے فوقہ اکرام نے کتاب اللہ و سنت رسول سے پہلے احکام مصبت کیے اصول و قواعد مرتب کیے پھر ان کو استعمال کر کر بڑی دھگی کا رسی اور احتیاط سے دنگی میں پیش آنے والے معاملات کے لیے احکامات مرتب کیے شرعی احکام مضبط کیے اسلامی شریعت اور فقری قانون نہایت با سروت علم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے یہ مسلمانوں کو قابل فخر کاننا ماں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میاری اصو ہے تو وہ تعلیمی میدان میں بھی اصو ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تعلیم میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصو کو مرتب اور مدون کیا جاتا نصوص جمع کیا جاتی احمیت کی نکتہ نظر سے ان کی درجات مرتب کی جاتے فرز سنت اور مستجب کی وحدہ تفصیل بیاند کی جاتی پر انکی روشنی میں ہر دور کے لیے نساب مرتب کرنا آسان ہو جاتا مگر ایسا نہ ہو سکا گلا شبہ ایک نظامی تعلیم اولو سے چلا آرہا ہے اس میں ایک دن کبھی انقطع واقع نہیں ہوا مگر نصوص تعلیم یہ طرز نصوص احکام مرتب نہ ہو سکے آج ہم اغیار کی ذہنی اور فکری تسلط میں زندگی گزار رہے ہیں ہم فکری انتشار میں مبتلا ہو گئے ہیں ہمیں حق و باطل کی تمیز نہیں رہی ہم نے اغیار کا نظام تعلیم قبول کر لیا ہے ہم نے اپنی تعلیمی روایت سے بے گانگی اختیار کر لی ہے ہمیں اس میں نہ شرم ہے نہ غیرت تو آج نصوص اور احکام مرتب کرنے کی ضرورت ہے ان حالات میں اس خاک صاحب کو خیال آیا کہ یہ کامیاب کرنا چاہیے حقیقت میں تو یہ کام کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ماہر علمہ کے کرنے کا ہے یہ خاک صاحب تو عالم نہیں ہے مگر اس نے جسارت کا ڈالی ہے جس قدر اس کی دسلت تھی اس نے تعلیمی نصوص کو مرتب کیا ہے اس میں اہل رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات متعلق تعلیم تلاش کی ہے مگر اہد خلافت راشدہ کی معلومات متعلق تعمیم جمع کی ہیں حقیقت یہ ہے خلافت بنی امیہ کا دور تعلیم و تربیتی نقطہ نظر سے خلافت راشدہ تکہ ہی تمتمہ تھا سارے سارے نظام تعلیم نظام قضا و آفتہ سب کا سب صحابہ کرام کی تربیر قضا تابعین کے ہاتھ میں تھا اس میں کوئی خارجی مداخلت کا نفوز نہیں ہوا تھا اس لئے یہ دور بھی شال کر لیا ہے اس طرح قرآن اول کے نظام تعلیم کے مرتب تصویر اس کتاب میں نظر آئے گی جس کی روشنی میں بہت سے نتائج آخص کیے جا سکتے ہیں اس مطبع نصوص تعلیم میں جمع کرنے کی کوشش کی ویعت سے اس کی سخامت میں کافی اضافہ ہوا ہے کتاب کا حجوم بڑھ گیا ہے سید محمد سلیم تنظیم مندل مذنگ بہور چار اگس انیس سو کیاندوے باعث محرم الحرام چودہ سو بارہ یہ والی صاحب نے پیش لفظ لکھا تھا اور انشاءاللہ میں دوسری آڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کور کروں گا باب اول جو باب اول ہے اہلی رسالت مکی دور اس میں چھ ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے چھ ایریا کو ڈسکس کیا گیا ہے پہلا ہے عرب قبل اسلام دوسرے عربوں پر احسان سن ایک تا تیر تیروی نبوی دار ارکم بن ابی ارکم لازمی تعلیم اور مدینے میں تعلیم کی ابتدا انشاءاللہ میں دوسری آڈیو میں ان چیزوں کے پر ہرکی سی روشن ڈالوں گا جزاکاللہ خیر اور آپ دعا کریں کہ میں کوشش میں کامیاب رہوں اور مجھے اس کوشش کے میری لئے اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنے جزاکاللہ خیر خدا حافظ